السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ خیرت سے ہوں گے تو پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے ساؤفٹوئر کی مدد سے ٹیبلز اور گرافز بنانا سیکھیتے اور کچھ کلگولیشنز ہم نے کیے تھے سپیچل یا مائکروسوفٹ ایکسل میں یا اس کے مقابلے میں ان لائن گوگل شیٹس کے بارے میں تو کچھ سٹوڈنٹس نے پوچھا تھا کہ اگر ان کے واس کمپیوٹر کی ایکسز نہ ہو تو موبائل کی مدد سے چیسے ہم یہ کلگولیشنز کر سکتے ہیں یا ان ادر ورڈز موبائل میں ہمارے باس کون سے اپشنز موجود ہیں تو آئیے ذرا چک کرتے ہیں کہ ہمارے باس موبائلز میں کیا کیا اپشنز ہیں تو سب سے پہلے آپ میں انڈرائیٹ پہ کروں گا تو آئی فون میں بھی آپ کے پاس یہ سیمیلر اپشنز اویلیبل ہو جائیں گے تو پہلے آپ جائیں گے اپنے پلی سٹور کے اوپر آپ نے ٹائپ کرنا ہے آفیس تو یہاں آپ دیکھ لیں آپ زرہ آپ کے باس کچھ اپشنز آئیں گے جو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں مائکرسوفٹ آفیس ہے اور نیچے لکھا ہے مائکرسوفٹ کارپوریشن تو آپ نے اسی چیز کو انسٹال کرنا ہے مائکرسوفٹ آفیس بائی مائکرسوفٹ کارپوریشن تو آپ نے انسٹال کرنا ہے بھی میرے بست انسٹال ہے لیکن آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اگر آپ کو صرف مس ورڈ چاہیے تو یہ ترڈ نمبر پر اپشن ہے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اگر آپ کو صرف ایکسل چاہیے تو آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے مائیروسوفٹ ایکسل اور اگر آپ کو صرف لینز چاہیے سکینر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کو داؤنلوڈ کرنا ہے مائیروسوفٹ آفیس لینز اس کے لئے وہ گوگل کی بھی اپشنز ہے لیکن ابھی پہلے ذہر دیکھ لیتے ہیں کہ مائکروسوفٹ آفیس کیسے آپ نے انسٹال کرنا ہے یہ میرے پاس انسٹال ہے تو میرے پاس اوپن کا اپشن ہے لیکن آپ نے یہاں سے اس کو انسٹال کرنا ہے یہ آپ کا مائکروسوفٹ آفیس ہے ٹھیک ہے تو میں کر لیتا ہوں اس کو یہاں سے اوپن اور اسی طرح کی وینڈوز آپ کے پاس آ جائیے تو پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں سب سے اوپر اگر آپ دیکھ لے تو بلکل اوپر لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس ہوم کا ایک بٹن ہے اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اب یہ کچھ اپشنز آت جاتی ہے ورلڈ، ایکسل، پاورپوائنٹ، پی ڈی ایف، میڈیا اور نوٹس تو یہاں سے آپ کسی بھی چیز میں ڈارکلی پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اس کو بند کرتا ہوں اس کے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ لیں فولڈر کا اپشن ہے تو اگر آپ کے بعد اللی کوئی ڈاکومنٹ ہے تو اس کو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ سرچ کا اپشن بھی ہے تو آپ کسی ڈاکومنٹ کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کو بند کریں نیچے آ جائے بلکل تو اب یہ ہم ہوم کے اوپر ہیں ہوم کے اندر آپ کو اس طرح کی ونڈو نظر آ رہی ہوگی آپ کے ریسنڈ ڈاکومنٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ بلس کا بڑا سا نشان دیا ہوا ہے اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں آپ کے باس تین اوپشنز ہے ایک آپ کے باس ہیں نوٹس اس پہ آپ اپنے نوٹس لکھ سکتے ہیں کچھ ریمائنڈرز وغیرہ اس کو بند کریں سیکنڈ اوپشن آپ کے باس ہے لینس یہ لینس کیا ہے تو یہ لینس آپ کے باس ایک ڈاکومنٹ سکینر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے باس ایک ڈاکومنٹ ہے تو اس نے کیمرہ ایکٹیویٹ کر دیا اور آپ کا یہ سکیننگ آپ اس سے کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو نیچے گر آپ دیکھ لیتا آپ کے باس تین اوپشن ہیں ڈاکومنٹ ہے وائیڈ بورڈ ہیں اور فوٹو ہیں تو ڈیفرینٹ سیٹنگز ہیں اگر آپ پکچر سکین کرنا چاہتے ہیں تو فوٹو کو سیلیکٹ کریں ڈاکومنٹ کو سکین کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکومنٹ سیلیکٹ کریں اور وائیڈ بورڈ مطلب جو رائٹنگ ہو غیرہ ہے وائیڈ بورڈ بھی آپ اس سے سکین کر سکتے ہیں کیمرے سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ لے تو یہ میری موبائل کی پکچرز ہے تو یہ آپ اپنی الڈی سیو پکچر کو بھی پی ڈیف میں سکین کر سکتے ہیں تو میں ذرا ٹرائ کر لیتا ہوں اس ڈاکومنٹ کو میں سکین کرتا ہوں اور لیٹس سی یہ میرے پاس میرا ڈاکومنٹ سکین ہو گیا ہے اوپر آپ کے باس کچھ optionز ہیں آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں اس کو آپ crop کر سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ لیتا فائل ٹائپس ہیں اب یہ pdf میں سیو ہوگا اب یہ ورڈ میں سیو ہوگا اب یہ پکچر میں سیو ہوگا تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس فارمیٹ میں اپنی پکچر کو سیو کرنا چاہتے ہیں کس فارمیٹ میں اپنی پکچر کو سیو کرنا چاہتے ہیں اسی کو آپ سیو بھی کر سکتے ہیں اور فیلٹرز بھی لے گا سکتے ہیں یہ بلیکن وائٹ ہے گری سکیل ہے آپ کے باس کلیر ہے بلیکن وائٹ آلٹو اور یہ نن ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ لے تو آپ کے باس ایک کروپ کا اپشن بھی ہے کہ آپ اپنے پکچر کو کہاں تک سکین کرنا چاہتے ہیں اس کے لائے نیچے اگر آپ دیکھ لے تو آپ کے باس ایڈ نیو کا اپشن بھی ہے کہ مطلب آپ کوئی اور ڈاکومنٹ سکین کرنا چاہتے ہیں یہ میرے پاس ایک اور ڈاکومنٹ ہے اور اس کو میں سکین کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس اب دو ڈاکومنٹس ہیں ٹو پہ میں نے کلک کیا تو یہ میرے پاس اب دونوں آگئے ہیں تو اب آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میں کر لے تو ڈاکومنٹ ڈیٹسی تو اب یہ میرے پاس دو ڈاکومنٹس آگئے ہیں پی ڈی اپ کی فرم میں اوپر آپ دیکھ لے تو یہ پی ڈی اپ لکھا ہوا ہے اسی کو آپ نیچے اس بٹن سے شیئر کر سکتے ہیں اور جب میں اس کو کلک کروں تو اٹھ سیو کر سکتے ہیں ای میل کریں گوگل ڈرائیب پہ سیو کریں بلوٹوٹ سے آپ شیئر کریں ون نوٹ میں آپ اس کو شیئر کریں آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں اور زوم میں بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئے ڈیپنٹ اپشنز اس کو میں کر لیتا ہوں ڈسکارڈ دوبارہ آتے ہیں اس پلس سائن کو جب آپ نے کلک کیا تو اب آپ کے باس ایک اپشن اور بھی ہے ڈاکومنٹس اور یہ ہمارے بڑے کام کی چیز ہیں ڈاکومنٹس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو تین طرح کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں ورڈ، ایکسل اور پاورپوائنٹ اور ہر ایک کے اندر پھر تین اپشنز ہیں تو وہ بھائر ہی بھائر اس کو دیکھ لیتے ہیں نمبر ون ہے ایم ایس ورڈ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ ہے تو آپ ڈاکومنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر بلینک ڈاکومنٹ پہ میں کلک کروں تو یہ میرا بازے بلینک ڈاکومنٹ اوپن ہو گیا اور یہاں پہ میں ٹائپنگ کر سکتا ہوں یہاں سے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں سیو اس کر سکتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں تو آپ اسی طرح آفیس میں یا مائکروسافٹ ورڈ میں لکھائی کر سکتے ہیں جیسے آپ کمپیوٹر میں کر سکتے ہیں لیکن کمپیوٹر کی ساری اپشنز اب اس یہاں پہ موجود نہیں ہوں گی لیکن کچھ اپشنز آپ کے پاس ہیں جیسے آپ نے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ نے اس کو بولٹ کرنا ہے اٹیلیک کریں اڈرلائن کریں اس کو آپ ہائی لائیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹیکسٹ فونٹ کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں میں اس کو ریٹ کر لی رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کو نمبر بھی کر سکتے ہیں لسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ جب میں کلک کروں تو میرے پاس کچھ اور اپشنز ہیں یہ آپ دیکھ لیں بولٹس ہیں نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہی نمبر سیلیکٹ کیا اس کو میں الائن بھی کر سکتا ہوں لیفٹ ریٹ یا سینٹر جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں سٹائلز آپ کے پاس یہاں پہ وہی آویلیبل ہے جو آپ کی کمپیوٹر میں ہے اور فائنڈ بھی ہے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہے انڈو ٹھیک ہے تو آپ کو اگر کوئی چینجز نہیں پسند تو آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ فونٹ کلر دیا تھا اس کو میں انڈو کر دیتا ہوں ابھی یہ ہائی لائٹنگ کو میں انڈو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یا میں دوبارہ اس کو کر لیتا ہوں تو یہ آپ کے بس کچھ اپشنز ہیں اس کے لائے اگر آپ دیکھ لے تو اب یہ فونٹ سٹائلز ہیں تو آپ سٹائل کو بھی چینج کر سکتے ہیں میں اس کو کر لیتا ہوں کچھ اور سٹائل اور یہ میرے پاس اب سوری پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو اسی کے بعد آپ کا فونٹ چینج ہوگا تو یہ میں نے اب چینج کر لیا سائز کو آپ چینج کر سکتے ہیں سائز میں نے ٹیلف کر لیا اس کے لائے یہ ہوم کا ٹیپ ہے جیسے کمپیوٹر میں آپ کے بعد ٹیپ ہوتے تھے تو سب سے پہلے ہوم ہے اس کے بعد انسٹ تھا لے آؤٹ ریویو اور ویو تو انسٹ پہ جب میں کلک کرتا ہوں اب میرے پاس وہ کچھ اپشنز آگئے ہیں اگر آپ نے ٹیبل بنانا ہو تو یہ اوٹومیٹیکلی جونکہ میں نے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا تھا اس نے ٹیبل میں تو نوٹ کیا میں کچھ اور ٹیبل یہاں بھی ڈرہ کرنا چاہتا ہوں تو انسٹ ٹیبل اور یہ میرے پاس ٹیبل تری بائی تری کا آ گیا ہے تو آپ اس طرح بھی ٹیبل کے اپشنز چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ٹیبل سیلیکٹ ہوا ہے تو اس کو آپ سٹائلز اس کے چینج کر سکتے ہیں یہ وہی سٹائلز ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس شیڈنگ ہے شیڈنگ آپ کر سکتے ہیں الائنمنٹس ہے ٹیکسٹ روٹیشن ہے تو یہ ہریزنٹل ہے اس کو آپ ویٹیکل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیل سائز کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور جو بھی ٹیبلز کے اوپشن ہے تو یہاں سے وہ ایکسیسیبل ہے دوبارہ آپ انسٹ پہ جائے تو آپ یہاں پہ کوئی پکچر بھی انسٹ کر سکتے ہیں کیمرہ سے بھی اور اپنے فورٹوس کے اندر سے بھی شیپس آپ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں یہ میں نے ایک شیپ انسٹ کیا اور ان شیپ کے کلرز بھی میں چینج کر سکتا ہوں آوٹ لائنز بھی میں چینج کر سکتا ہوں اور سائز میں اس کا چینج کر سکتا ہوں اور سوان تو جو اپشنز کمپیوٹر کے اوپر ہیں تو اپشن یہاں پہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں انسٹ میں آپ دیکھ لے تو آپ کے پاس پیج نمبرنگ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں فوٹ نوٹ بھی دے سکتے ہیں اینڈ نوٹ بھی دے سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں ٹیکسٹ باک اور ساری چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ ہیں میرے پاس لیاؤٹ کے اپشنز ہیں لیاؤٹ میں آپ دیکھ لیتا آپ کے پاس ساری اپشنز ہیں سائز آپ سیلیکٹ کرے ہیں فور ای تری لیٹر سائز اورینٹیشن پورٹریٹ اور لینڈس کے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں مارجن آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کالمز آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک چاہیے آپ کو دو چاہیے and so on بریکس آپ دے سکتے ہیں تو وہ سائری اپشنز کافی سائری یہاں پہ آویلیبل ہے جو کہ آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر بھی موجود ہیں تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس بلینک ڈاکومنٹ اس کو میں بند کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں نے کلک کیا ہے ٹیکسٹ کو اور اب میں سکین کر رہا ہوں میرے پاس کوئی پیج ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی کا ٹیکسٹ میں اس ورٹ پہ لیا ہوں تو آپ یہ فرسٹ اپشن سیلیکٹ کر سکین ٹیکسٹ اور آپ کا کیمرہ اکٹیویٹ ہوگا اب یہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی پیج کو میں سکین کرو لوں تو میں اس کو کر لیتا ہوں سکین یہ میں نے سکین کرو دیا اگر آپ کے پاس کوئی اور پیج ہے تو آپ یہاں سے نیچے ایڈ نیو کا اپشن دبا گیا آپ یہ میرے پاس ایک اور پیج ہے اور میں اس کو بھی سکین کر لیتا ہوں تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کے باس اب 2 ہیں آپ کے باس جتنی بھی پیجز ہیں تو آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ موبائل میں ایک پیج ہے اور میں اس کو پکچر کو سیلیکٹ کرنا جاتا ہوں وہ یہ ٹھیک ہے تو میرے پاس اب ٹوٹل تین پکچرز ہو گئی دو میں نے کیمرے سے سکین کی اور میرے پاس موبائل میلڈی ہے تو یہاں آپ کو 3 نظر آ رہا ہے اب آپ اس کو کلک کریں تو یہ تینوں پکچرز آپ کے باس یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ایڈ نیوک سے آپ اور بھی پیجز ایڈ کر سکتے ہیں فی الحال یہ تین انب ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں ڈن اوپر آپ دیکھ لیتا آپ کے باس روٹیٹ کا اپشن بھی ہے اور آپ کے باس یہ کھروپ کا اگر آپ چاہتے ہی کہ پیج آپ کم یا زیادہ کرنا جاتے تو اسی کو ابیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو کر لیتا ہوں ڈن ایڈ لیٹس سی کہ یہ پیجز میرے پاس کا نوٹ ہوتے ہیں ایم ایس ورڈ کی فارم کے اندر تو یہ میرے پاس آگئی ہو ایم ایس ورڈ کی فارم میں تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیج نمبر 1 تھا ہمارا یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ 17 نمبر پیج ہے یہ ہمارے پاس 18 پیج ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیے تو یہ وہ 3rd پکچر ہے جو میرے موبائل میں تھی اور یہاں پہ آپ دیکھ لے کہ اس نے کا نوٹ کیا ہے ٹیکسٹ کے اندر تو آپ اس کو یہاں سے کپی کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ آپ دیکھ لیں تو آپ کے جو اریجنل پکچر ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے یہ تو آپ اس کے ساتھ کمپیر بھی کر سکتے ہیں یہ پکچر کی فارم میں ہے اور اوپر اس نے ٹیکسٹ کی فارم میں اس کو کنورٹ کیا ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کے پاس کہ آپ پکچر سے سکین کیسے کریں گے ایم ایس ورڈ میں یا ایم ایس ورڈ میں آپ ٹائپ کیسے کریں گے اپنے موبائل کے درو تو یہ اپشن آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہاں سے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں یہ سیم ای میل کرے ویٹس اپ پہ آپ شیئر کرے بلوٹوٹ پہ ون نوٹ اور زوم میں آپ کہی سے بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں اسی ڈاکومنٹ کے اندر اور یہ اوپر لکھا ہوا ہے سیوڈ تو یہ خود بخود سیوڈ ہو جاتا ہے آپ کے ڈرائیب کے اندر تو اس کو میں کر لیتا ہوں بند دوبارہ آتے ہیں اسی نشان پہ اور یہ ڈاکومنٹس تو ایم ایس ورڈ میں آپ کے پاس ایک ترڈ اپشن بھی ہے جیسے کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریڈی میٹ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹیمپلیٹس اپن کیا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس کچھ اپشنز ہیں اور یہ کچھ ٹیمپلیٹس ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوٹس ہے اس میں لسٹ ہے جرنل ہے آٹلائن بروشر نیوز لیٹر فلایر انڈ سو آن تو یہاں پہ آپ کے پاس کا بھی سارے ٹیمپلیٹس بھی ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئے ایم ایس ورڈ اب ذرا آتے ہیں ایکسل کے طرف تو دوبارہ جائے وہاں پہ ایکسل میں بھی آپ کے پاس تین اپشنز ہیں ایک ہمارے پاس ہے یہ بلینک اور بلینک جیسے کمپیوٹر میں آپ کے پاس اسی طرح کی ایک شیٹ آپ کے پاس اوپن ہو جاتی تھی تو آپ اس پہ کلیبولیشن کر سکتے تھے تو یہاں پہ میں ڈیٹا انٹری بھی کر سکتا ہوں جیسے یہ ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں انٹر دباتا ہوں تو وہ خود بہت کی ورڈ آ جاتا ہے اورٹ کی فارم میں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ دوبارہ انٹری کرتا ہوں ٹھیکٹین یہ کی ورڈ دوبارہ ٹیکسٹ میں آ گیا کچھ اور انٹری کر لے تھا ٹوینٹی کی ورڈ دوبارہ ٹیکسٹ میں آ گیا ٹھیکٹی تری لیکن جیسے ہی میں ترڈ انٹری کرتا ہوں تو اب ایکسل کو بتا چل گیا ہے کہ میں نمبرز انٹر کر رہا ہوں تو اب وہ مجھے ٹیکسٹ کی وجہ انہوں نے مجھے نمبرنگ والے کی پیٹ دیا ہے تو اب میں یہاں سے ایزیلی انٹریز کر سکتا ہوں اب یہ بار بار مجھے نمبرز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اورٹ پہ جائیں تو یہ اوپر آپ دیکھ لیں کی ورڈ کے بلکل اوپر کی ورڈ کا ایک سیمبل ہے اس پہ آپ کلک کریں تو آپ دوبارہ اپنے اورجنل کی ورڈ پہ جائیں گے نمبرز چاہیے تو دوبارہ اسی پہ کلک کریں تو یہاں سے آپ کی ورڈ چینج کر سکتے ہیں یہ دو ہوگئی ایک چیز اگر آپ یہاں سے آپ کو سیمبلز چاہیے تو یہ بالکل گی بورٹ کے رائٹ سائٹ بے ایف ایک سیمبل ہے اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کے بعد وہ فارمولہ آ جائیں گے تو ابھی ہمیں ان فارمولہ اس کے اندر نہیں جانا اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ یہ فارمولے کلک کر سکتے ہیں اس کو میں کر لیتا ہوں بند اور اب ایک ٹھیک ہو گیا تو یہ تو کچھ چیزیں ہو گئیں اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان تین نمبرز کا مجھے سم چاہیے تو اب ان تینوں کو سیلیکٹ کریں اور اب آپ کیا کرے اوپر اگر آپ دیکھ لے تو آپ کے پاس سم خود بہت کلکولیٹڈ ہیں ایوریج آپ کے پاس ہیں کاؤنٹ بھی ہیں میکسیمم سب کچھ آپ کے پاس ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سم کو کپی کریں تو اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ آپ کے کلپ بورڈ میں کاؤپی ہو گیا یہاں پہ آپ آسائنی سے اس کو کیا کر سکتے ہیں پیسٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس نمبر کو چینج کروں جیسے میں وان ٹوئنٹی تریٹھ لے دا ہوں تو یہ سم میرے پاس اب چینج نہیں ہو رہا بکاز یہ میں نے کاؤپی کیا تھا تو دوبارہ آتے ہیں یہاں پہ اگر ان تین نمبرز کا مجھے سم نکالنا ہے تو یہاں پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھ لے تو آپ کو سم کا اپشنل لڑی دیا ہوا ہے جیسے ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کن نمبرز کا سم چاہیے تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اور ان تین نمبرز کو میں کر لیتا ہوں سیلیکٹ اور یہاں سے انٹر تو خود بہت اس نے مجھے سم کلکولیٹ کر کے دیا اس کو میں چینج کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے گے وہ سم چینج ہو رہا ہے نیچے خود بہت ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ جو نمبرز ہے میں جاتا ہوں کہ اس کا مجھے سم چاہیے تو ان سب کو آپ کرے سیلیکٹ اور نیچے آپ کلک کرے سی سمیشن کے سائن کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو اب یہ آپ کے پاس آ گیا ہے سمیشن ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو چینج کر لیتا ہوں ٹوینٹی فائب تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سم چینج ہو رہا ہے تو یہی سیم کلکولیٹن سے جیسے آپ کمپیوٹر میں کرتے تھے یہاں پہ آپ سیم فرمولے ہی اس کر کے سیم کلکولیٹن آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ تو آپ کے پاس ہو گئے نمبرز اگر آپ چاہتے ہیں کہ گراپس آپ یوز کرے تو آپ کرنا آپ نے کیا ہے یہ بلکل رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھ لے تو آپ کے پاس ایک ایرو کا نشان ہے اس پہ کلک کریں آپ کے پاس اب یہ کچھ اپشنز اکٹیویٹ ہو گئی ہیں اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کی کمپیوٹر میں تھے سیم اپشنز ہے فونٹ سائز فونٹ کلر سٹائل ٹائپس ہائی لائٹنگ سب کچھ یہاں سے ہو سکتا ہے اور یہ ہوم ٹیپ پہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ گراپس یہاں پہ انسرٹ کریں ہوم پہ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کریں انسرٹ انسرٹ میں اب آپ کے پاس کچھ اپشنز ہیں ٹیبل ہیں پکچرز ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس چارٹس ہیں تو آپ چارٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا کوئی چارٹ یوز کر سکتے ہیں جیسے ہمیں کلک کرتا ہو کالم چارٹ پہ اور یہاں پہ آپ کے پاس اب کچھ اپشن ہے کہ کون سا چارٹ آپ کو چاہیے تو یہ فرسٹ والے میں کلک کر لیتا ہوں تو وائی ڈیپالڈ میرے پاس وہ چارٹ یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے میں اس کو زوم اوٹ کر لیتا ہوں اور یہ میرے پاس چارٹ آ چکا ہے اور کس ڈیٹا سے آیا ہے یہ جو اوپر ڈیٹا سیلیکٹ ہوا تھا اسی چارٹ کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ دیکھ لیں اسی اوپشن پہ آپ کلک کریں تو آپ کے وضو ہی اوپشن ہیں لے اوٹ میں آپ چارٹ کے لے اوٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیپرنڈ لے اوٹ کے اوپشن ہیں similarly آپ کیا کر سکتے ہیں ٹائپس چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں سے ایلیمنٹس اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ٹائٹل ایکسز لیبلز ڈیٹا لیبلز جیسے میں اگر چاہتا ہوں کہ سینٹر میں تو میرے پاس دیٹا لیبلز آ گئے ہیں اس کے علاوہ میں کلرز اس کے چینج کر سکتا ہو یہ میرے پاس کچھ کلرز ہیں سٹائل میں چینج کر سکتا ہو یہ آپ کے باس دو ہی سٹائل ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں ہے سوچ کر سکتے ہیں روز اور کالمز کو آباز میں آپ سوچ بھی کر سکتے ہیں سائز آپ اس کے چینج کر سکتے ہیں تو ان شارٹ یہاں پہ آپ کے باس چارٹس کی کافی ساری اپشنز ایویلیبل ہیں یہاں پہ آپ کے باس ریویو ہے فارمولز ہیں آپ کے باس ڈرہ اپشن ہے اور کافی سارے اپشنز ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ ہمارے باس ہو گئے ایکسل جو کہ آپ کے موبائل پہ موجود ہیں اسی کو بھی آپ یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں شیئر ایز اٹیچمنٹ کے بعد اب آپ کے باس دو اپشنز ہیں ورک بک ایکسل شیٹ آپ چاہتے ہیں یا اس کو پی ڈی اپ میں کنورٹ کر کے شیئر کرنا چاہتے ہیں پی ڈی اپ میں کنورٹ کریں گے تو وہاں پہ پھر اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہوگی تو اگر آپ ایکسل میں کریں گے تو آپ جس کے ساتھ شیئر کریں گے وہ وہاں پہ ایڈیٹنگ بھی کر سکے گا تو ورک بک میں میں کر لیتا ہوں اور آپ کے باس یہ اپشن ہے کہ آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں گوگل ڈرائیو میں ورٹس ایپ میں آپ زوم آؤٹلوک ون نوٹ تو آپ کے باس کبھی ساری اپشنز ہیں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں سے بند اور اب آتے ہیں دوبارہ ایکسل میں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیے ٹیمپلیٹس بھی ہمارے پاس ہیں ٹیمپلیٹس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے باس ریڈی میٹ کچھ ٹیمپلیٹس ہے ایکسل کے اندر تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس ہیں لسٹ ہے یہ ٹوٹل لسٹ ہے یہ ٹاسکس ہے یہ منی بجٹ فیملی بجٹ لون کلکولیٹر کمپیریزن ہاؤس ہولڈ ارگنیزر اسائنمنٹ ڈیلی شیڈول انوائز ٹریپ پلینر وغیرہ وغیرہ تو آپ کے باس کبھی ساری ٹیمپلیٹس بھی ہیں اس کو میں کر لیتا ہوں بند تو یہ تو ہو گیا ٹیمپلیٹس اب آتے ہیں ذرا سکیننگ کے اپشن پہ تو یہ بلس کا سائن میں نے کلک کیا یہاں میں میں سکین کر لیتا ہوں اور میرے پاس یہ اب سکینر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو میرے پاس اس سچ کوئی ٹیبل اس وقت نہیں ہے پرینٹڈ فارم میں لیکن اس کو میں کنسیڈر کر لیتا ہوں ایک ٹیبل یہاں سے آپ اپنے پکچروں کو ٹیک کر سکتے اور اس کو میں کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ریزلٹس آگئے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں میں اس کو کر لیتا ہوں اوپن تو یہ ایکسل میں اوپن ہو جائے گا لیکن وہ اب پوچھ رہا ہے کہ اس میں سے ففٹین ایسے ایٹمز ہے جس کی ریویو کی ضرورت ہے تو میں اس کو ریویو کر لیتا ہوں ریویو کیا ہے کہ یہ پہلے اوپشن یہ بل سمری ہے ٹیک ہے میں اگنور کر لیتا ہوں یہ بلینگ ہے اس کو میں اگنور کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اب وہ مجھ سے بوجھ رہا ہے کہ اوپر جو اس نے ٹیکسٹ لیا ہے تو وہ کچھ غلط ہے تو اس کو میں ذرا ٹیک کر لیتا ہوں ٹیلی فون انٹرنیٹ ڈن یہاں پہ یہ میرے پاس ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ اس نے ساری کریکشن کر کے یہ مجھے ایک ٹیبل دے دیا ہے تو یہاں پہ آپ انڈیویجول ٹیکسٹ کو کپی کر سکتے ہیں اس کو ارینج کر سکتے ہیں اور میں بھی کہ اس میں آپ کو کچھ مستیکس نہ سر آجائے لیکن یہ بہت زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس پورے ٹیبل کو ٹائپ کرتے تو آپ کو کم از کم دس منٹ لگ جاتے لیکن موبائل نے ایکسل نے اس کو ٹین سیکنڈ میں کر کے آپ کو دے دیا ہے اگر آوز میں غلطیا بھی دیکھ لے اس کو کریکٹ کرنے تو آپ کو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا تو یہ بہت زیادہ آسان ہے اس کمپیرڈو آپ اگر مینولی اس کو ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ایکسل اسی طرح آپ پاورپوائنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے باس پاورپوائنٹ ہے پاورپوائنٹ ہمارے باس کیا ہے وہی جو پریزنٹیشن سافٹوئر ہے تو یہ فیل ہالویں نے لیا ہے کس چیز کو ٹیمپلیٹ کو ٹیمپلیٹ سے آپ پاورپوائنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے باس اپنی کوئی پریزنٹیشن ہے پی پی ٹی فارمیٹ میں پاورپوائنٹ میں تو موبائل میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہمیں کر لیتا ہو بند اس کو آپ خود چیک کر لیں یہاں پہ ایک تارڈ اپشن ہے ایکشنز اور یہ بھی کافی انڈرسٹنگ ہے اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں ایکشنز آگئے ہیں تو سب سے اوپر آپ دیکھ لئے ٹرانسفر فائلز ہیں تو اگر آپ کے موبائل میں کوئی فائل ہے آپ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں نیچے آپ آجائے تو convert text in images تو جیسے میں نے بھی آپ کو کر کے دکھایا کہ اگر آپ کے باس کوئی پکچر ہے موبائل کے اندر یا آپ کے باس ایسے ہی ہارٹ فارم میں کوئی پکچر ہے پیپر فارم میں کسی اخبار میں مگزین میں بک میں کہی سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا ٹیکسٹ کاپی کریں امیس ورڈ فارم میں تو آپ image to ٹیکسٹ آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں بڑا ایزیلی آپ کو خود manually لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بک سے آپ پورے پورے پیجز یہاں سے copy کر کے اپنے امیس ورڈ میں اس کی document بنا سکتے ہیں second آپ دیکھ لے کہ اگر آپ کے باس کوئی table ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو دیکھا ہے اخبار میں مگزین میں بک میں research paper میں کہی پہ بھی آپ کو اگر کوئی table copy کرنا ہے تو آپ image to table کلک کریں اور اس کا پورا data آپ کے باس excel میں آ جائے گا اس کو آپ edit کر سکتے ہیں اس کے آپ graphs بنا سکتے ہیں tables بنا سکتے ہیں and so on تو یہ دو چیزیں ہو گئی نیچے اب آ جائے تو آپ scan to pdf کہ آپ کے باس اگر کوئی document ہے اس کو آپ pdf بنانا چاہتے ہیں تو آپ scan بھی کر سکتے ہیں آپ کے mobile میں اگر ہے تو آپ اس کو بھی scan کر سکتے ہیں اور نیچے آپ کے باس دو options اور بھی ہیں pictures to pdf اور document to pdf کہ آپ کے mobile میں اگر کوئی picture ہے document ہے تو اس کو بھی آپ pdf میں convert کر سکتے ہیں اور سب سے نیچے اب آ جائے تو آپ کے باس ہیں scan qr code تو ابھی میرے بس کوئی qr code available نہیں ہے لیکن اس کو بھی آپ ڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ تو کچھ چیزیں ہو گئی microsoft office کے حوالے سے آپ quickly دیکھ لیتے ہیں کہ google میں آپ کے باس کی options ہیں تو google میں آپ کے باس play store میں دوبارا جاتے ہیں اور آپ click کر sheets تو sheets google sheets آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے باس ڈرائیوڈ ہو the most probably آپ کے mobile میں google sheets اور docs پہلے سے ہی install ہوئی ہوئی ہوگی آپ کو اس کو install کرنے کی ضرور نہیں ہے لیکن اگر آپ کرنے چاہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو میں کر لے تو open تو جب یہ open ہوگی تو آپ کے باس یہاں پہ plus کا نشان ہے اس plus کو آپ click کریں تو آپ کے باس دو options ہیں کہ template use کرنا جاتے ہے یا new spreadsheet open کرنا جاتے new جب کریں گے تو آپ کے باس blank sheet open ہو کسی computer میں use کر دیتے ہو ہی same options ہیں سب کچھ آپ کے باس یہاں پہ ہے آپ data entry بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ لیں یہاں سے entry کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کا sum calculate کرنا چاہتا ہوں اور میں select کرنا چاہتا ہوں data enter کیا sum automatically calculate ہو تو بالکل excel کی طرح یہاں پہ same functions آپ کے پاس سب کچھ available ہے practice کریں اور دیکھیں کہ آپ کون کون options یہاں پہ آپ کو اچھے لگیں پورے data کو select کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں sum average maximum minimum اور count اس نے خود بہت calculate کر کے آپ کے پاس دے دیا ہیں تو کر سکتے ہیں پیلور میں نے کر دیا red ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ اس کو left right بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو justify بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو justify کر سکتے ہیں اس کو آپ fill بھی کر سکتے ہیں آپ borders لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس options یہاں پہ بھی آویلیویل ہے تو آپ sheets کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن چونکہ موبائل کے اوپر آپ کے آفیس مائکروسافٹ آفیس بھی فری آویلیویل ہے تو آپ اس کو اگر use کر سکتے ہیں تو زیادہ better ہوگا لیکن دونوں کا بھی use کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر یہ تا آج مائکروسافٹ آفیس اور گوگل sheets کے وارے میں تھوڑی سی انفارمیشن اگر آپ کے باز موبائل میں use کر نا چاہتے ہے اپنے موبائل کے اوپر تو آپ اس کو آسائنی سے use کر سکتے ہیں آپ خود اس پر try کیجئے گا گوگل sheets تو بائی ڈیفائل آپ کے انڈرائیڈ میں انسٹال ہوگی آف اس کو بھی انسٹال کر کے اور اس کو use کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سی options اچھی لگی اور اگر کوئی questions ہو تو comments میں پوچھ لیجئے آج کے لیے اتنا ہی thank you اللہ حافظ